حضرات میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں نئی نسل کے ایک بہترین سنہ خان مصطفیٰ شہن شاہن اکمات جناب محمد زکی صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے کہ آتا ہے جب بھی لفظ محمد زبان پر رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر یہ سوچ کر بنا ہوں سنہ خان مصطفیٰ اس کا اثر پرے گا میرے خاندان پر سل اللہ علیہ وسلم علیہ کر رسول اللہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ جس کو درود تہمی پر پڑھیں میرے انساء صلی اللہ وآلہ رسول اللہ وسلم علیکن کا یا حبیب اللہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہے انسان ہی انسان ہے اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کلام علیہ وسلم پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں سبحان اللہ یسرہ تمہیں نعمت رب سے دینے والے والے اور تیرے آگے سب ہاتھ پھر لانے والے چمچ تجھ سے پہتے ہیں سب پانے والے چمچ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمچ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمچ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کرم جانے جی زد زد بلا موپے ہر دم ہے تیری نینایا وہ گل شنہوں سے ہے ناغ دری یا کہ پر پرستا نہیں ہی دیکھے کہ اب رہے ہیں متبرستا نہیں ہی دیکھے کہ اب رہے ہیں متبرستا نہیں ہی بدوں پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے میرا دل بھی چمچ تجھ سے پانے والے اور سواری سے اپنی تجھ سے دم اترنا سواری سے اپنی تجھ سے دم اترنا مدینے کے زائے سراغہ تو سبھلنا یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گوزرنا حرام کی زمین اور قدم رکھ کے چلینا حرام کی زمین اور قدم رکھ کے چلینا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے میرا دل بھی چمچ کانے والے اوڑی بشیپت ورے خاص کہ گلام نبی خلدے میں جاں بسے گا کہ یہ سبحان اللہ گلام نبی خلدے میں جاں بسے گا جہنم میں نجدی وہاں بھی چلے گا جہنم میں نجدی وہاں بھی چلے گا اور جو عاشق ہے وہ تو ہمیں شاکے گا رہے ہیں ڈائیو ہی ہاں رہے ہیں ڈائیو ہی ان کا چہرے گا چہرے گا چہرے گا چہرے گا ų میرا نبی سے میرا نشطا کل بھی تھا اور آئی بھی اور کسی جائی کیا دیکھیں اور کہیں کیوں گر جائیں اپنا سب کچھ گنبل خزرہ کل بھی تھا اپنا سب کچھ گنبل خزرہ کل بھی تھا ان پر مرمتنے کا جذبہ کلبی تھا اور آج بھی گئے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ورمیک یا رسول اللہ لبیک پیش حتم ازدہ شفا حد کا سناتے جائے گے سبحان اللہ پیشے حد مزدہ شفاہ شکا سوناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو حسا دے جائیں گے اس عقیدی ہے خدا نے دانے نے محبوبے کو جرمیں کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے ہشنے تک ڈالیں گے گا پیدایش مورا کی روح یہ ایک سال دو سال دس سال نہیں کب تک کب تک آلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہشنے تک ڈالیں گے ہم پیدایش مولا کی روح رسلے فارس نسلے کے فلعے کی راتیں جائیں گے خا کے گھو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خا کے گھو جائیں عدو جل کر جل کر تو رضا دم میں جب تک جم گئے ذک ان کا سناتے جائیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 لب پر پڑے کھا کے ہو جائے چھلے جائے لے پڑے کھا کے ہو جائے لے میرا دن بھی جب میں کھانے والے اور کبھی دو سو خا جا کے ناروں سے الجھے کہ کبھی دو سو خا جا کے ناروں سے الجھے اور کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے دو رودوں سے الجھے سلاحاں سے الجھے اور صحیح الحقیدہ امامہ سے الجھے یہ تھا کرنیا زینیا زون سے الجھے تیرا کھائے تیرے گولانا دو سو خا جا کے ناروں سے الجھے یہ نجیتی وہاں بھی گئے 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 تھا ہے والے واللہ اور قلعہ ست کا بھل کے بولندہ ہے واللہ جہنم میں نا اور جمعہ ست کا بھل کے بھل کے بھل کے اور قلعہ ست کا بھل کے بھل کے بھل جہنم میں جانے والے اور مکتار 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 کس صدا کی تے ان کی محبت کے گانا کس صدا کی تے ان کی محبت کے گانا جگر ان کی رو کے گو ہی تم جلالا اور اوپے تیرے زازہ ان سے دھو کھانا کھانا رزا کا یہ پہنے پہنے سب کو سونا نارا زازہ نفس دوش من غیدن میں نا آنا ہاں ج detail اے کھانا تو میں دے کے کہاں pressed وقت میں کہا ہاں تُو میں دے careful جہاں جے nossos میں کرا ہاں جہ لے چل abre روچہ نہم کر ساں گے عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز اور اپنی نوعیت کا منفرد المثال اجلاس پیغام تاج الشریعہ کونفرینس میں تشریف فرما جملہ علماء فوزلہ ائمہ اساتزہ دانشورانی ملت صاحبان علم و شعور ائمہ اساتزہ اور کثیر تعداد میں تشریف فرما سامین حاضرین ناظرین بالخصوص خلیفہ حضور تاج الشریعہ رزویاتی عدب کے اسکولر محقق رزویات ڈاکٹر شفیق اجمل صاحب طبعہ پنارسی و جملہ علماء اہل سنت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اگر سلام کا کھل کر جواب آ جاتا ابھی سے بزن میں ایک انقلاب آ جاتا میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و برنزبان کی ناتیہ شاعری سے تضمین کے ساتھ اپنی نظامت کی ابتدا کر رہا ہوں فقیران زمانہ کو شہنشاہی بلا کر دیں کوئی قطرہ اگر مانگے تو وہ دریا بہا کر دیں وہ قدرت کے خزانے سے جسے چاہیں اٹھا کر دیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت عبا کر دیں نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں محمد مصطفیٰ کے نام پر ہستی فیدا کر دیں صحابہ تابعی اغواز کی سنت عدا کر دیں رضا کی فکر سے اہلِ جہاں کو آشنا کر دیں نبی سے جو ہو بے گانہ اسے دل سے جدا کر دیں پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فیدا کر دیں اسیرانِ مدینہ کو بلاؤں کا نہیں ہے ڈر کوئی مانے یا مت مانے حقیقت ہے یہی گوہر جبھی تو کہہ اٹھے تاج الشریعہ حضرتِ اختر مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دیں برکتوں کی حصول کے لیے میں نے یہ نیت کر رکھی تھی کہ حضورِ تاج الشریعہ کے کلام کی اور تضمین سناؤں گا میری زندگی کا مقت حضورِ تاج الشریعہ اور خانوادہِ رضویت اور کلامِ عالی حضرت کی تضمین ہے اور رضویاتی عدب کی نشر و اشاعت فروغِ مسلقِ عالی حضرت خصوصیت کے ساتھ شیر و عدب کے تناظر میں ڈھل کر اپنی صلاحیت اور بساط کی مطابق فکرِ رضا کی ترجمانی کرنا امام احمد رضا کے افکار کو گھر کر پہنچانا حضورِ تاج الشریعہ علیہِ رحمت و وردزوان کی فکر کی ترجمانی کرنا اسی مقصد کے تحت ایک اور تضمین دو تین اشار چاہتوں کا نظرانہ لے کے مستقل جاتا پیچھے پیچھے میں جاتا آگے آگے دل جاتا گلشنِ محبت میں تازہ پھول کھل جاتا داغِ فرقتِ طیبہ قلبِ مزمحل جاتا کاش گمبدِ خزراء دیکھنے کو مل جاتا ہوتی فضل کی بارش میرے آشیانے پر ہر گھڑی نظر جاتی نور کے خزانے پر سوچتا ہوں یہ اکثر میں غریب خانے پر میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خواہت میں میں مل جاتا فیضِ آلہ حضرت ہے اور انایتِ نوری حاضریِ طیبہ کی مل گئی ہے منظوری کھل رہی تھی عرصہ سے شہرِ پاک کی دوری ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری سائیلِ درِ اقدس کیسے منفئل جاتا میں جملہ شرکائی جلاس کی بارگاہ میں محبتوں کے گلدستیں پیش کرتا ہوں ریوڑی تالاب، ازہری میدان، شہرِ بنارس کا یہ عظیم شانی جلاس جس کا ذکر اور جس کا تذکرہ پورے ہندوستان میں ہے میڈیای ذرائعِ ابلاغ سے پوری دنیا اہلِ سنت میں اس کا آوازہ بلند ہو رہا ہے اور محبانِ آلہ حضرت غلامانِ تاج الشریعہ اسے آوڈیو کے ذریعے سمات کر رہے ہیں تمام برادرانِ اہلِ سنت تمام علماء فضلہ عیمہ ساتسہ کی بارگاہ میں گلہائے تشکر پیش کرتے ہوئے چار مصرِ تضمین کے اور پہنے جا رہا ہوں امریکہ میں بھی پھیلا اجالہ رضا کا ہے آپ کی آواز بلند ہو جائے تو شیر کا حسن نکھر جائے گا امریکہ میں بھی پھیلا اجالہ رضا کا ہے عرب و عجب میں چاہنے والا رضا کا ہے نجدی کہاں پہ پاؤں رکھے گا بتائیے وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے تو ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ مسکراہت ہے تازگی ہے شگفتگی ہے بہت خوش تلیقی کے ساتھ آپ پیغامِ تاج الشریعہ کانفرینس میں تشریف فرما ہے سب سے بری بات یہ ہے کہ اس مجلس میں میرے مجلس بن کر دنیا اہلِ سنت کی وہ عظیم الشان فقید المثال شخصیقت جنہیں حضور قائد ملت کہتے ہیں قاضی القزاد فی الحند جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت اللامہ الحاج الشاہ مفتی اسجد رضا خان قادری دامزلہ کی آمد ہو رہی ہے سبحان اللہ خوشی ہر ایک کو بے حد ہوئی پنارس میں ہماری روح بھی گد گد ہوئی پنارس میں مخالفینِ رضا کیوں نہ سر چھپائے پھرے رضا کے شیر کی آمد ہوئی پنارس میں نگاہوں کو فرشیرہ بنائیے جلسوں کی جو تہذیب جو طریقہ اور جو طریقے کار جو اصول ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے انشاءاللہ اسی نظم و ضبط کے ساتھ کہ وہ عظیم الشان اجلاس ہے جسے الحمدللہ شہرت اور پذیرائی حاصل ہے اس سرزمین نے متعدد بار حضور تاج الشریعہ کے مبارک قدموں کو جمع یہی وجہ ہے کہ ہر طرف رضویاتی عدب کے جلوہے صدرنگ آباد ہے ہر چہرے پر بشاشت ہے اور ہر دل پر مسلکِ عالی حضرت کی عظمتوں کا پرچم لہرائیہ جا رہا ہے ایک خوشی ہے ایک تازگی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تو ابھی ابتدائی دور ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ منظر دیکھیں گے رنگ دیکھیں گے عشقِ عالی حضرت کا غلبہ دیکھیں گے مجھے بتائیں آپ حضرت تیار ہیں میں ایک نعرہ لگا رہا ہوں آپ کی تیاری کا جائزہ لینے کی نیت سے نعرہی تکبیر آپ کی آواز بلند ہو جائے جتنا بڑا مجموعہ ہے جتنی بڑی تعداد میں یہاں مسلمانہ نے اہل سنت غلامانِ عالی حضرت تصریف لائے اسی عقیدت کے غلبے کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے میرا ایک قطع ہے کہ کبھی حاسد کبھی بدخواہ نہیں ہو سکتا کبھی بزدل کبھی گوتا نہیں ہو سکتا عالی حضرت کا لگاتا ہے جو نعرہ گوہر میرا تاوہ ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا تو نعرے کا جواب دیں گے آپ کتنے لوگ جواب دیں گے مجھے یا رسول اللہ کہہ کے بتائیں ماشاءاللہ نعرہی تقبیر آواز اور بلند ہو جائے نہ تو تکلیف ہوتی ہے نہیں افسوس ہوتا ہے رضا کا نام لینے سے عقیدہ تھوسوس ہوتا نعرہی تقبیر نعرہی رسالت مسلکِ عالی حضرت پیغامِ تاجو شریعہ کانفرنس آمدِ حضورِ قائدِ ملل بستی بستی قریہ دیکھئے شیرانِ رضا کی آمد ہو رہی ہے وہ جگہ جو خالی ہے تھوڑا سا تھوڑی سی آپ زحمت قبول کر لے آگے آجائیں پری تعداد میں آپ کے بھائی تشریف لائے ہیں ہر ایک کے لئے دل میں جگہ بنائی کے آپ انشاءاللہ تبارک وطالعہ لگائیے بستی بستی قریہ قریہ ادھر سے تائید ہونی چاہیے کیا آپ حضرت کی کیفیت کیا ہے آپ کا مزاج کیسا ہے میرا ایک قطع ہے کہ رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو پریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو نہ چھوڑو بستی بستی قریہ قریہ کا حسین آرہا کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو بولیے بستی بستی قریہ قریہ آواز آر بلند ہو جائے بستی بستی قریہ قریہ عشق محبت عشق محبت میں حضرت زیاہ یزدانی بہرائی شریعت ہندوستان کے قسیم سخنبر اور سنہ خان مصطفیہ اور حضرت احمد الفتہ فیضہ بادی ان حضرات کی موجودگی میں خلیفہِ حضورِ تاج الشریعہ بہترین عالی مدین اور حافظ و قاری حضرتِ اللامہ و مولانا حاشر رضا صاحب قبلہ رضوی استاس جامعہ حمیدیہ رضویہ بنارس کا استقبال کر رہا ہوں حضرت کا افتتاحی خطاب ہونے جا رہا آپ حضرات تیار ہیں مکمل طور سے اگلی کاروائی پیش کی جائے تیار ہیں تو ذرا چہرے پہ مسکراہت لائیے ہاتھ اٹھا کر بیداری کا ثموت پیش کر دیجئے یا رسول اللہ کی صدا تھنڈی میں بھی گرمی کا حساس ہو رہا ہے ماشاءاللہ میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ عشق و وفا کا نغمہ لے کر آیا ہوں میں تو پٹنا سے چل کر آیا ہوں عشق و وفا کا نغمہ لے کر آیا ہوں کیا ہمت کے تھنڈی میرے پاس آئے جببہ صدری دونوں پہنڈ کر آیا ہوں اور آپ بھی پوری تیاری کے ساتھ تھے تو بولئے لبے کیا رسول اللہ میں خلیفہ تاج الشریعہ حضرت مولانا حافظ وقاری حاشق رضا صاحب قبلہ رضا بھی دامزیل لہو سے گزارش کر رہوں کے تشریف لائے